بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالا ہے ساتھ علو میں نے چھیل کے ان کا چھلکہ اتار کر ان کو ابالنے کے لئے رکھ دیا کیونکہ علو زیادہ تھے تو اس لئے پھر میں نے ان کا چھلکہ اتار لیا ویسے علو کو اگر چھلکے کے ساتھ ابالو تو اس کے اندر جو ہے زیادہ لذت ہوتی ہے اس کے اندر پانی نہیں جاتا لیکن یہاں ذرا کام جلدی ہو جائے اس لئے میں نے چھلکہ اتار لیا تھا آٹا گون لیا ہے گون کے رکھ دیا ہے اس کو بیس منٹ میں تقریبا ریسٹ دوں گی آٹے کو ریسٹ دینا ضروری ہوتا ہے اس سے مہت سا اچھا بنتا ہے یہاں میں سپائسیز ہیں جن میں میتھی خوشک دھنیا میرچ نمک اجوائن زیڑا اور ادھر میں نے پیاز اور دھنیا اور سبت میرچ کاٹ لیا ہے علووں کو میں نے اس طرح سے چھوٹا کر لیا ہے یہاں پہ میں نے مسالہ بھون ہے اس کے اندر میں اب یہ ساری چیزیں مکس کر دوں گے اس طرح سے مسالہ یہاں پہ آپ اس پوائنٹ پہ چک لیں نمک میرچ اگر اور ضرورت ہے تو اور ڈال دیں تو پیڑے کر کے میں نے رکھ دیئے تھے تقریبا 20 کمنٹ پیڑے پڑے رہی ہیں یہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی روٹی اچھی بیلی جاتی ہے اگر ان کو رکھ دیا جائے تو اس طرح سے روٹی بیل کے ہلکا ہلکا اس کو شیک لیا جائے گا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ڈم سے سموسہ نکال دے ہو دلنے کے لیے تو روٹی اندر سے کچھ نہیں رہتی جب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں تو روٹی بڑی اچھی پک جاتی ہے اس طرح ان کو گرم کر کر کے میں اوپر نیچے رکھتی جاؤں گی اور پھر ایک ہی دفعہ کاٹ کر تو اس سے موسے بنا لوں گی اس طرح سے کچھ سے موسے میں نے فریز کر دیا ہے ان کو فریز کر کے تو اس طرح پیکٹ میں بند کر کے رکھ دیا ہے تاکہ رمضان میں آسانی ہو یا پھر ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی گھر میں سموسے بنے ہو تو کام آتے ہیں بے شاہد زپلو یا نارمل لفاف سے کے اندر بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو کچھ میں نے گھر کے لیے میں تال رہی ہوں تو یہ تھی میری آج یہ آسان سی چھوٹی سی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اور مجھے بھی آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے میرے ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو اگر آپ کو اچھا لگے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی